دل میں اترنا ذرا سمھل کے پیار جو کرنا تو کرنا ذرا سمھل کے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں تم تم پلیز میرا یقین کرو تمہارے یہ بے رخی برداشت نہیں ہوتی ہے نہیں چھوڑوں گی میں کریں گی کہ آپ ہاتھ پھیلائیں گی ان کے سامنے بھیک مانگیں گی ان سے منتیں کریں گی ان کی تمہاری خاطر منتیں بھی کر لوں گی ذرا سمھل کے ذرا سمھل کے آپ کے سرطاج اپنی غلطی اور اپنی بے وکوفی کی وجہ سے آج جیل میں بیٹھے چکی پیس رہے سمجھایا تھا کہ آہستہ آہستہ لیکن نہیں انہیں تو ایک جھٹکے میں پیسے کمانے تھے کمالی ہیں اب رکھتے ہیں اچھا اچھا وہ تو سب ٹھیک ہے اگر مہنور کے گھر والوں کو کیسے مطمئن کریں گے یہ بتاؤ پاپا بیمار ہیں پاپا ہسپٹل میں ہیں آئی سی یو میں ہیں جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے بات نہیں کر سکتے تب یہ ٹھیک ہو جائے گی تو انکل آنٹی سے بات ہو جائے گی یہ کہیں گے آپ ان کو done آئیڈیا تو بہت اچھا سوچا ہے done done چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہیں ماما مجھ سے پوچھ لیا کریں عمر ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں خطرات بہت ہیں میرا پریشان ہونا جائز ہے خطرات تو ہم فیس کر رہے ہیں لیکن جس طرح یہ یاشی کی زندگی ہم لوگ بزار رہے ہیں بینہ ہاتھ پہلے لائے کیا کوئی اور گجار سکتا ایش بھی بیٹا صرف اس وقت تک ہی ہے نا جب تک ہم پکڑے نہیں جاتے ماما کل کے خوف سے میں اپنا آج بر باد نہیں کروں گا کھڑے جائیں گے تب کی تب تکیں ماما 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 تمہارے باپ کا پورا خاندان بیٹھا ہے سب چیزوں کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھ رہے تھے لیکن سب کو سامسون کیا مجالے کوئی مو سے ایک لفظ بھی پوٹا ہو سب کے سب چل کے راک ہو گئے ایک نمبر کے حاصد ہیں سارے کے سارے جلتے ہیں میری بیٹی سے پتہ ہے تمہاری پھپھو جان کیا کہہ رہی تھی اچھا تو بتائیں کیا کہہ رہی تھی کہہ رہی تھی کہ بھابی اتنی جلدی منگنی کرنے کی کیا ضرورت تھی چھان بین تو کر لیتی لیکن پتہ ہے میں نے تو صاف صاف موں پہ جواب دے تھیا ہمار جیسا لڑکا تو ان کی بیٹیوں کو خواب میں بھی نہیں لے گا اسی لئے جلی جلی باتیں کر رہی تھی میری جان اپنا موت ٹھیک کر لو نا خوشی خوشی اپنی منگنی کی تیاری کرو والیکم اسلام آپ دونوں تو بہت صحیح وقت پر آئی ہیں یہ دیکھئے مہنور کی منگنی کا زیور ماشا یہ جوڑا ماشا اللہ بہت پیارا ہے خالہ اچھا ہے نا ماشا اللہ سچ بتائیے گا باچی یہ سب کبھی آپ نے خواب میں بھی دیکھا تھا نہیں نا میں نے آپ سے کہا تھا نا امی آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ پتانے کن خوشفین ممت بھوم رہی ہے منگنی کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس کی اپنی کیا ہو کیا باجی چھپ کیوں ہو گئیں آپ دونوں کو تو ایسے جیسے سام سون گیا کیا آپ کی سبان گھر رکھ کر آئی ہیں کچھ تو بولیے نہیں خالہ وہ دراصل گرمی سے آرہے نا تو بھوکلائے میں بہت گرمی ہیں باہر اچھا چلیں کوئی بات نہیں خیر یہاں آپ مہنور کے پاس پیٹھئے باتیں کیجئے میں جوس بھیجواتی ہوں تاکہ بھوکلہ ہڈ دور ہو مجھے پیٹھے آپ کیسی ہو ٹھیک آو پیٹھو بہت پیارا ہے ماشا اللہ سمہ مہنور بیٹھے اس طرح سے تو مجھے پاگل کر دو گی ماما پلیز کیا پلیز شکر ہے بیٹھا تم آگئی اتنے سارے کام پڑے میں اس کو پولر بھی لے کر جانا ہے آنٹی مجھے پتا ہے اسی لئے تو میں آگئی ہوں اب مجھے جلد ہلی بتا دے کیا کیا کرنا ہے فلحال تو اس کے ساتھ پولر جاؤ اس کا افیشل کرواؤ بھائی عمر نے تو ایک ہنگامہ مچارک ہے کیوں اس نے کہا ہے کہ مہنور اس کے پسند کے پولر سے تیار ہو گئے شہر کے اچھی اور مہنگے پولر میں مکنگ کروائی ہیں اس نے مہنور کا فیشل مینکر پیڈکر سب وہیں سے ہوگا بلکی ٹاپ کلاس جو موڈل ہیں وہ بھی وہیں چاہتی ہیں بہت اچھا میکپ ہے ان کا یہ تو آنٹی بہت خوشی کی بات ہے بیسے اس طرح کے پولرز کی سروسز کافی ایک کلاس ہوتی ہیں میری بیٹی کا سسران بھی ماشااللہ سے ایک کلاس ہے کسمت ہو تو میری بیٹی جیسے ہمی پر شادی جیسا خرچہ کیا ہے انہوں نے اس نے تمہیں جوڑی اور وہ جوڑا دکھایا ہے آہ نئی مہنور دکھاؤ موم پلیز مطلب ساری چیزیں آپ نے خود اٹھا کے رکھی ہیں اپنے ہاتھوں سے اور مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب کچھ کہ میں سامان نکال کے باہر سب کے سامنے رکھوں کل پہنوں گی نا دیکھ لے گی یہ تب اچھا چلو نہیں دکھاؤ جوڑا لیکن اپنے فیانسی سے تو ملوا دو اتنی جلدی کس بات کیے تمہیں سامانا کل آئے گا نا انگیجمنٹ پہ ہی دیکھ لے نا کیوں چا مانگنی سے پہلے ملنے سے ان کو نظر لگ جائے گی سامانا ای تنک تمہیں بیٹ جانا چاہیے چاہے پیو پندرہ منٹ بات نکلتا ہے کوکی اچھا جوڑوں اسے بیس اچھے میں تمہیں ٹھائے ممڈی کا چوڑا اور جو انہوں اپنے سیور بھیجے انجھے الف فیfol給 تکا ہے ٹھائے پھر ٹام ڹکنیز اچھا دیکھنی پھر اچھا ہے نا اسے آنسان پھالا سکا آپ کے ببوز چائکذ چاہے تو hm اچھا دیکھان ہے اچھا خوبصورت اچھا کام آئی مس سے آنٹی مانور بہت لگی ہے پیٹا یہی بات تو میں اسے سمجھاتی ہوں لیکن پہلے سے کافی سمجھ گئی ہے میری بات لیکن دیکھو تم اس کی دوستوں ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہیں تو تم کی اسے سمجھاؤ کہ اب اس کی زندگی میں سب کچھ اس کے لیے عمر ہی ہے کچھیں فضول میں پریشان مت کریں تو میں اسے بہت سمجھاتی ہوں لیکن آنٹی اب وہ کافی بہتر ہو گئی آپ کو پتہ ہے کل وہ عمر کی باتیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ عمر اور اس کے فیلی اس کا بہت خیال رکھتا ہے سچ کہہ رہی ہو تو یہ شاہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میں ایسے پریشان ہو رہی تھی اچھا ہے نا بہت اچھا ہے آنٹی بہت کیمتی ہے یہ آنٹی آپ یہ سنبھال کے رکھتے ہیں ہاں پاپا بلکل ٹھیک کہتے تھے تم ایک نمبر کے زدی اور ہر درم انسان ہو تمہاری خاتے ان کی سچی محبت کو ٹھوکر مارنے لگی تھی ٹھینکیو کہ تم نے صحیح وقت پہ میری آنکھیں گول گئے ساری زندگی تم سر جکا کے روتے رہ جاؤ تو لیکن یہ وقت تمہارے پاس باقص کبھی نہیں ہے زہرا سنبھل کے پیار جو کرنا تو کرنا زہرا سنبھل کے پیار جو کرنا تو کرنا زہرا سنبھل کے میرا اور دماغ خراب مت کرو تو مہ ساری زندگی ایک دراب کے پیچھے بھی حقی نہیں رہ سکتی مہ ساری زندگی اپنا میکب نیچل کروانا تم پہ بلکل بھی ڈاک میکب سوٹ نہیں کرتا سالون کی بکنگ عمر لوگوں نے کروایا جس کانٹ سای نیتنگ باوتر اسر تو بات ہے ریڈی ہو بیٹا تم جی ماما میں ریڈی ہوں بیٹا رانیا گاڑی میں انتظار کر رہی ہے تمہارا جلدی سے جاؤ اور پولر سے ریڈی ہو کے سیدھی حال پہنچا آنٹی میں بھی مانور کے ساتھ جاؤں گی کیوں نہیں بیٹا تمہارے بگار یہ کیسے جا سکتی ہے تم بیس پرینڈ ہو اس کی اچھا سنو تم نے مانگنی کا جوڑا اور جولور بگارہ ترکھلی نا نو کیا کتنے لیزی ہو تم مجھے بتایا آنٹی میں رگ دی اور تم جاؤ جا کے گاڑے میں بیٹو آؤ میرے ساتھ ہم دونوں لے کے آکتے باتا نہیں یہ لڑکی کیا کرے گی گوڈ موسیقی مائی میں تمہیں اور تو کچھ نہیں دے سکتا ہاں میں اپنی یہ پرادو تمہارے نام کر دوں گا دیکھو میرا دل کتنا بڑا ہے میں اپنی پرادو تمہارسا شیر کر نگلیتے یاد آشہ مجھے کبھی گوڈ تمہاری سپرادو جو تمہاری شہزادی ہے اس کی باتیں سنسود کے بہت جیلیسی ہوتی ہے شیر میں بائیک سے جیلیسی لڑکی توڑی ہے لیکن جب اس کے بارے میں پیاری پیاری باتیں میرے سامنے کرتے ہو تو میرا دل جو ہے وہ جل کے سیاہ ہو جاتا ہے جلن ہوتی ہے پھر تمہیں ساری زندگی اپنی سپرادو کی تحریف کرتا روں گا اور تمہیں جلا پروں گا جلاتا ہے اچھا اس لن تو آپ میرے ہاتھوں بج گئے تھے لیکن آپ میرے ناکھوں دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے میں کوئی چھوڑوں ہی نہیں میں کبارا نہیں منا چاہتا میں آوارا نہیں منا چاہتا میں شادی کر کے منا چاہتا ہوں دیکھو میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں ہر بک تمہاری لیے دعا بھی اللہ تمہیں چانچ جیسا شور تو دے رہے پیٹا بھی تم باز نہیں آوگے نا باز آوگے کو کیا کھاتے ہیں تمہیں تو ویسلی مجھو خوشتا تو آئے کام میرے سامتے ہیں کہ پرادو کی باتیں کرے ہو میں تمہیں سامتے ہیں میرے بارے میں بات کروں کیا بات کروں کوئی بات نہیں کروں نہ بات کرنے دیتیو نہ بات کرنے دیتیو نہ بات کرنے دیتیو میں بات کرنے دیتیو ہاں تو چوب بیٹو میں چوبی نہیں رہتا سکے I love you that's the problem I love you where is your wife's wife مانور لے گئی ہو گیا auntie اچھا مجھے بتایا ہی نہیں اس نے چلے سٹ میں لے جاتے ہیں انا خوشرت میری بیٹی کا سٹ ہے اس میں سٹ تو ہے نہیں ٹھیک سے دیکھیں یہیں کہیں ہوگا کہاں کیا مطلب یہ دبا تو خالی ہے ہمیں مر گئی ہمیں مر گئی لگتا ہے کسی بے اوکاتی نے اپنی اوکات دکھا دی چوری کر لیا نہیں انٹی یہیں کہیں ہوگا اللہ میری بیٹی تھی تو منگ نہیں ہے وہ کیا کرے گی انٹی انٹی اچھا اندر آئے اندر آئے اندر آئے مانور آجے آجے مانور کا سٹ میری بچی انٹی سنبھالے اپنے آپ کو مل جائے گا آپ نے میرے ہائی سا ٹھیک سے دیکھا نہیں ہے آجے بیٹھے آئے میری ٹھیک سے دیکھا ہے کہ یہ نہیں ملنا آہا ابھی میں دیکھتی میری ٹھیک سے دیکھا ہے میں نے سارے دیکھا میں میں دیکھتی ہوں آپ آفی کھانا میری بچی موم آپ کو کیا ہو گیا ہے بیٹھا تمہارے مانگنے کا زیور سامان سب چورے ہو گیا کیا سامانہ ہی موم کیا کہہ رہی ہے مانور ایک کام کرو تم جا کر دیکھو انٹی نے لگتا ہے ٹھیک سے دیکھا نہیں ہے آہا جاؤ جاؤ انٹی آپ پریشان نہ ہو ابھی مل جائے گا اٹینشن نہ لیں میرا جوڑا موم میرا جوڑا بھی نہیں ہے یہاں پہ کیوں یہ بھی خالی ہے خالی ہے سارا سامان کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ موم کچھ بھی نہیں موسیقی پتہ نہیں یہ گھٹی حرکت کس کی ہے منگنی سے چند گھنٹے پہلے منگنی کا جوڑا اور تمام قیمتی سامان غائب ہو گیا میں جانتی ہوں اچھی طرح یہ گھٹی حرکت کس کی ہے یہ گھٹی حرکت آپ کے خاندان میں سے کسی نے کی ہے جانتے ہیں آپ لیکن میں جانتی ہوں مہنور اور عمر کے رشتے کا سن کر ان کے سینوں پر سامپ لاتے رہے تھے یہ تم صرف میرے خاندان والوں کو کیوں گسیٹے جا رہی ہو میرا کوئی بھی رشتے دار ایسا نہیں سمجھیں تم اگر اپنی بہن آلیا کی طرف بھی نظریں توڑا دوں کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ وہی جو تم سننا اور سمجھنا نہیں چاہتی دیکھو تمہاری بہن اس منگنی کے ختم ہونے پر خوش نہیں اس کے مالی حالات عاشر کو پیسوں کی ضرورت ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کام عاشر اور تمہاری بہن آلیا کے سوا اور کوئی کر ہی نہیں سکتا اور یاد کرو ہوتے ہیں جب مہنور کے سزرال سے منگنی کا سامان آیا تھا تب تمہاری بہن اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں موجود تھی اللہ ان دونوں کو تو میں چھوڑوں گی نہیں ایک بار خیر سے یہ منگنی ہی ہو جائے یہ ہوتا ہے کہ خوشیوں کو آگ لگاتے ہیں اتنی مہنگی چیزیں تھی بیگم گوھر تو پیسے بجوارین تھی پیر سے لیکن میں نے بنا کر دیا پیسے لینہ کو اچھا دھوڑی لگتا ہے میں نے سامامہ کو افرہ تفری میں مارکیٹ بھیجیا ساری چیزیں ہیں توبا رہا ہوں مہنور اب سامامہ کے ساتھ پالر گئی یہ تو خیر تمہیں اچھا کیا کہ بیگم گوھر سے پیسے دیں لیے یادہ نہیں یہ سامان چوری ہونے کے بعد وہ ہمارے بارے میں کیا کیا سوچ رہی ہوں گی مجھے تو سوچ سوچ کے شرمندگی ہو رہی ہے شرمندگی کے علاوہ اب ہم کر ہی کہہ سکتے ہیں جب وہ کہہ رہی تھی کہ یہ بدشگونی ہو گئی ہے مجھے تو خود بہت شرمندگی ہو رہی ہے میں تو پولیس میں رپورٹ کرنے جا رہا تھا لیکن عمر نے مانا کر دیا کہ اس میں ہماری ہی رسوائی ہے ایک اچھے بڑے خاندان کا لڑکا ہے ان کے نزدیک تو ایسے معاملات زندگی موت کا سوال ہو جاتے ہیں اور کیا کرتا میں نہیں کرنا تھا اس میں اچھا خیر بات میں کریں گے یہ بات میں در جا کے جزامات دیکھوں مگنی کے بتانے کیا ہو رہا ہے اللہ تو مالک ہے عجیب صورتحال ہو گئی ہے ارے امی تیار نہیں ہوئی یہ دیکھیں میں نے آپ کی شرد پریس کر دیا میں نہیں جاؤں گی کیوں نہیں چاہیں گی مانور کی مگنی ہے امی نہیں جاؤں گی میں صبح تک تو آپ کا ارادہ کچھ اور تھا امی آپ کا ذرض بہت بڑا ہے میں مانور کے پہلوں میں کسی اور کو بیٹھا نہیں دیکھ سکتی میرا عشر اس کے خوشیاں کسی اور کی جھولی میں گر گئی امی دیکھیں اگر آپ نہیں گئیں تو خالہ اور مانور کو یہ لگے گا کہ ہم ان کی خوشیوں سے جل گئیں میں نہیں جاؤں گی نل سنبھل جائے گا تو جا کے مبارک بات دے دوں گی موسیقی 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 آخر کار میں نے تمہیں حاصل کری لیا بس اب دعا یہ ہے کہ میں تمہارا دل بھی جیت سکو بسے ماما جو تمہارا لیے ڈریس لائن تھی کافی شاندار تھا I mean this one is good too but تم اچھی لگ رہی ہے you're looking beautiful موسیقی 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 موسیقی